بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ اپنے فیصلے کریں گے لیکن جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ سب آپ کے سامنے اس وقت ہر شخص اپنا اسکورنگ پوائنٹ کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اگر وہ حکومت سے باہر ہے تو وہ تنقید کر رہے اور جو حکومت کے اندر ہے وہ مظلومیت کا نعرہ لگا رہے اور یہ سیاسی منظر نامہ آپ کو کیا دکھا رہا ہے اس وقت زمنی الیکشن بھی آپ کے سامنے اور بالخصوص کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشن بھی آپ کے سامنے یہ سارا منظر نامہ کیا پ لوگ جو ہے ہر پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت عوام کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ واقعی عوام کس کے ساتھ ہوتی ہے یہ ووٹنگ کے ذریعے پتا چلے گا یہ زمنی الیکشن کے ذریعے پتا چلے گا اور یہ سیاسی منظر نامہ کیا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اس حوالے سے بھی ہم گفتو کریں گے شوشل حوالے سے خدمت کے کام کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی گفتو کریں گے میرے ساتھ تشریف فرما ہے دادا بھائی فارمیسیکل کی منیجنگ ڈائریکٹر جناب بلال دادا بھائی جو کہ جوائنٹ سیکرٹری جامنگر ویوری مہمن جماعت کے یونیٹیڈ مہمن شوشل ورکر فارم کے وائس چیئر میں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہم در دے بلال دادا بھائی انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں بلال بھائی آپ سے ٹھیک ہیں اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے اچھا بلال بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سیاسی حوالے سے بھی اب کچھ اس میں انٹریسٹ لینا لگیں اور پھر میں اگر شوشل حوالے سے آپ سے گفتگو کروں تو شوشل حوالے سے کہ آپ نے اپنی شوشل لائف کا آگاز کب کہاں کیسے اور کسے دیکھ کر گیا سلیم بھائی میری جو شوشل لائف جو اسٹارڈ ہوئی ہے وہ بیسیکلی اس طریقے سے اسٹارڈ ہوئی کہ میرے نانا الحمدل مرہوم ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ شوق تھا شوشل لائن میں کام کرنے کا تو وہ جماعت کے ہمارے جماعت جاملے کے بیواریہ میں جماعت کے پریزیلنٹ بھی رہ چکے تھے تو جب وہ ایدا پریزیلنٹ بنے تو انہوں نے اس چیز پر بڑی محنت کر رہی کہ خدمت سے خدا ملتا ہے اور جس نے خدمت کر لی اس نے خدا کو پا لیا یہی بات ہمیشہ وہ اپنے بچوں کو بھی کہتے تھے میرے ماموں لوگوں کو بھی اور اس کے بعد پھر میرے میرے ابو کو اور سب کو کہتے تھے یہ بات تو یہی بات ان کی دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے اور جس نے خدا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا اس سفر کے اندر جو کہتے ہیں آپ کی شوشل لائف کے اندر کہاں آپ کو کامیابی نظر آئی کہاں آپ کو ناکامی نظر آئی اور کہاں آپ دل برداشتہ ہو اور کہاں آپ نامید ہوئے اور کہاں کہ آپ اب شوشل لائف میں جو چھوڑ دینی چاہیے یہ انشیبہ فراز کہاں کہاں آپ کو دیکھنے کو ملے سلیم بھائی دیکھیں شوشل لائن ایک ایسی جاپ ہے یہ تھنگلیس جاپ ہے اس کے اندر جو ہے نا اگر آپ کچھ بھی کر لیں مطلب لوگوں کے لئے جتنا بھی اچھا آپ کام کر لیں آپ کو آگے سے اپیشیشن نہیں ملے گی ہمیشہ آپ کو تنقید ملے گی اور جو تنقید ہے نا میں جو سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے بڑھوں سے سکھا ہے کہ تنقید جو ہے نا وہ دعا ہے آج کی دور کے اندر اگر آپ کو پر کوئی تنقید کر رہے تو سمجھ لوگے وہ کام آپ کا سکسس کی طرف ہے اور شوشل لائن میں جو کامیہ بھی ملی ہے الحمدللہ جو آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس پروگرام کے اندر بات سے بات پر میں بیٹھا ہوں اس کے علاوہ مختلف پروگرام میں بھی جاتا ہوں اور مختلف ارگنائزیشن اور انجیوز کے ذات بھی جاتا ہوں کافی لوگ انوائیڈ بھی کرتے ہیں جو عزت اور جو ردبہ مجھے ملا ہے وہ میں آپ کو اللہ کو حاضر لائے کر کے کہتا ہوں کہ وہ ردبہ صرف اور صرف مجھے خدمت کے کام شوشل ورکنگ سے مجھے ملا ہے اس کے علاوہ وہ نہ مجھے بیزت سے ملا ہے نہ مجھے وہ کسی اور فیلٹ سے ملی ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو انجیوز کی بات آئی آپ سے کہ انجیوز کے ساتھ بھی میں جوائن کرتا ہوں لیکن میں نے بھی اپنے بڑوں سے یہ سنائے کہ آپ نے جیسے کہا کہ تنقید اور یہ شوشل کام ایسا ہے کہ ہمیں جب ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ اگر آپ اس شوشل کام میں آ رہے ہو تو سب سے پہلے جو ہے آپ برداشت کی قوت کو اپنے ساتھ شامل کریں اور اس کے بعد ہر بندہ جو ہے آپ کو اچھا نہیں کہے گا اور آپ کو تنقید 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 بھی ہوگی لیکن اس تنقید کو آپ یہ سمجھ لے کہ وہ دریا کے اندر ڈال دے اور اگر کوئی آپ کی تعریف کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ آپ کے لیے ایک بونس ہے تو بس وہ اگر کوئی تعریف کر رہا تو بونس ہے لیکن اس کا صلاح جو ہے ربی دے گا اس طرح آپ نے کہا کہ مجھے بڑی سکون ملتا ہے بڑا وہ دل کو خوشی ہوتی ہے کہ اگر میں کسی کے کام کو کونسی انجیوز کے ساتھ آپ جوائنڈ ہوئے جس کے اندر آپ کو کام کرنے کا موقع ملا دیکھیں مجھے میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم اپنی جامعات جاملے کے ویباریے میں پچ جامعات جوڑا اگرزیشن اس کا میں جوائنڈ چیکرٹری ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میری اپنی ایک اگرزیشن ہے یونیٹیٹ میمن شوشیل ورکر فورم اس کا میں وائز چیئرمن بھی ہوں الحمدللہ ہماری جو اگرزیشن یونیٹیٹ میمن شوشیل ورکر فورم ہے وہ میڈیکل کیم بہت زیادہ لگاتی ہے میڈیکل کیم کے اوپر سب سے زیادہ اس کا فوکس ہے وہ میڈیکل کیم کے اوپر ہے دوسرا اس کا فوکس ہے راشن کے اوپر تیسرا وہ من جو کام کر رہی ہے وہ لوگوں کو روزگار دینے کے لئے کام کر رہی ہے تو یہ تین چار ہمارا فورمٹ ہے یونیٹیٹ میں من شوشیل ورکر فورم کا جس کو ہم نے اپنا آئین اور اپنا مقصد بنائے ہوئے کہ یہ کام ہمیں کرنے چاہیے دیکھیں اس وقت آپ کو پتہ ہے موجودہ حالات کے اندر مہنگائی اس عروش میں رہا گئی ہے کہ ہر آدمی کے لئے اس وقت دو روٹی کمانا بہت زیادہ مشیل ہو یون آپ کسی بھی آدمی سے پوچھے کسی بھی آدمی ہو وہ آپ کو کہے گا کہ اس وقت بہت زیادہ حالات خراب ہیں اس حالات کے اندر لوگوں کے اندر لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں پاک کلاشی کے اندر آپ کو پتہ ہے پانی کا ایک بہت بہت مسئلہ ہے اس وقت لوگوں کے پیٹ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں پھر یہاں پہ ایکزیما کی کافی زیادہ بیماریاں یہاں پہ ہوتی ہے کیونکہ ہم یہاں پہ میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں اور میڈیکل کیمپ کے اندر اسپیسیفک ان کو چیزوں کو کورپ کرتے ہیں کہ اور ان کو یہ صرف کورپ نہیں کرتے بلکہ اس کا پورا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نہیں اگر میں آپ سے پوچھوں گے اس کا دائرہ کار کہاں تک ہے کراچی کے اندر ہی آپ کا یہ دائرہ کار ہے یا اور جگہوں پہ بھی جا کے اس خدمت کر رہے اور یہ کب سے آہ آپ نے اس اس کام کا آغاز کیا ہوا دیکھیں آہ جو اس وقت ہے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اسیف اور سیف کراچی کے اندر ہی کر رہے ہیں بھی کیونکہ ابھی ہم نے اس کو سٹارٹ لیا ہے یونیٹیٹ میں میں شوشہ برکر فورم کو اور جب سے میں ہے تو خدمت کے اندر یہ تقریبا مجھے سولہ سترہ سال ہو گئے کہ مجھے اس طرف آئے ہوئے مطلب شوشہ لائن کی طرف آئے ہوئے پہلے میں اپنی جماعت کے اندر ایزا والنٹیر کام کرتا تھا پھر اس کے بعد ممبر منیجنگ کمیٹی جاملے گر ویواری میں جبات میں ایزا ممبر بنا پھر میں اس کے علاوہ کھار کمیٹی کا چیرمن بنا مختلف ریزر کمیٹی کا چیرمن بنا کبھی پروڑیم کا چیرمن بنا تو اسے کے سے اپنی جماعت کے اندر تو میں ان تھا مگر یونیٹیٹ میں میں شوشہ برکر فورم کے اندر تقریبا میں دو تین سال سے ان ہوں اور کافی زیادہ جو ہے میں اس کے اندر کام کر رہا ہوں تھی کب سے میں نے آگا کب سے ایک آس سال آہ اس کو اگر آپ کہہ سکتے ہیں آہ دو ہزار بیس سے وہ میں آہ جیوریٹیٹ میں میں شوشہ برکر فورم آئی ہے دو ہزار بیس سے کہاں کہاں آپ نے ابھی اس وقت کیمپ لگا لی ہیں اور کتنے کیمپ لگا لی ہیں اور ہم نے یہ سب سالہ کیمپ لگایا ہے وہ کیماری میں لگایا ہے مچھر کالونی میں لگا چکے ہیں اس وقت آگرہ تاج میں لگا چکے ہیں اس طرف جو ہے کورنگی کی طرف لگا چکے ہیں آہ آپ کا یہ سٹیل مل کی طرف لگا چکے ہیں لانڈی لیور کالونی میں لگا چکے اس کیمپ کے اندر کیا کیا آہ میڈیسن کے علاوہ کون کون سے ڈاکٹر یا صرف ایک بھی فوکس ہے کہ آئیس پہ یا اس پہ یا سکین پہ یہ کیا ملد پورے جنرل لے کے چلتے ہیں پورے جنرل ہے اس کے اندر آپ کو ایسا لگے گا کہ ایسے آپ اگر ہماری کیمپ کو وزیڈ کریں تو آپ کو ایسا لگا کہ ایک میری ہسپیٹل وہاں پہ بنایا ہوا ہے اچھا بلکل اسی طریقے تھے آپ کو آپ پہ آئیس سپیشلس بھی آپ کو ملے گا اور جنرل آپ کو ڈاکٹر ملیں گے اس کے علاوہ آپ کو جنرل فیزیشن ملے گا آپ کو اسکین کا ڈاکٹر ملے گا آپ کو اس کے علاوہ ڈینٹس ملے گا آپ کو اس کے علاوہ یا کہتے ہیں بچوں کا ڈاکٹر آپ کو ملیں گے ہر ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہیں کتنے کتنے پیشنٹ اس سے اس سے میڈیکل کیمپ سے استفادہ حاصل کرتے تھے ایک دن کے اندر یا دو دن کا کیمپ لگا دیتے تھے دیکھیں جو فائدہ لوگوں کا ہوتا ہے جو ہم نے ایک دو مرتبہ ہم نے اس کی کاؤنٹنگ کری ہے تو الحمدللہ ون تھاؤن پلس تقریباً جو ہیں لوگ اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں اور جو تقریباً فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے بہت اچھی بات ہے اچھا میں اگر آپ کی میڈیسن کی طرف آؤں کہ آپ ماشاءاللہ اس میڈیسن فیلڈ سے اور امپورٹڈ دوائیاں اور پاکستانی دوائیوں کے اندر اور جو پرائز ایک دم اتنے ریڈ بڑھ گئے ہیں لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے تو میڈیسن کے حوالے سے آپ کیا سجیشن دیں گے کس طریقے سے اس کو مونیٹر کیا جائے کیا صحیح طرح کیسے مونیٹر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی دیکھیں پاکستان کا یہ سب سے بڑا علمیہ ہے نا کہ دوائیوں کو یہ ریٹ بڑھ گئے یہ بدائے طور پر ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ریٹ بڑھ گئے ہیں یہ ریٹ جو بڑھتے ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے بڑھتے ہیں اور جتنے ریٹ اس وقت جس پر آپ کو میڈیسن جتنے بھی کمپنیز دے رہی ہیں اگر آپ ان سے اس کی بارے میں پوچھے نا تو وہ آپ سے کہیں گے کہ ہمارا اس پر کوئی پروفٹ اس وقت نہیں ہے کیونکہ جو حالات اس وقت کھڑے میں ہیں کس طریقے سے ملک کے حالات اس وقت کھڑے میں ہیں آپ مثال کے طرف پر پینلڈ ہو لے آپ کو پہلے دس سبے کا پتہ ملتا تھا آج اس کا پینلڈ کا پتہ بیس سبے کا ہو گیا ایز ای میں اگزیمبل دے رہا ہوں تو یہ کیوں ہو گیا کیونکہ پیچھے تھے راو مٹیریل شارڈ ہے پیچھے راو مٹیریل نہیں مل رہا جب راو مٹیریل پیچھے نہیں مل رہا تو پرڈیکشن نہیں ہو رہی کیا پرڈیکشن نہیں ہو رہی ہے تو مارکٹ میں اس چیز کی ڈیماند زیادہ ہے اور جب ڈیماند زیادہ ہے تو پرائز آپ کو پتہ ہے کہ دکان دا جو ریٹیلر ہے وہ پرائز کو پڑا دیتے ہیں اچھا اس پابندی کی طرف میں آؤں گا جو انہوں نے لگائی ہے وزیر خزانہ نے پاکستان میں تو وہاں آپ کی میڈیسن کے پر بھی اس کے بہت زیادہ فرق آیا کیا ہے بہت زیادہ فرق ہے اس وقت دیکھیں نے جو ہماری پاکستان کا ہے جو سب سے بڑا جو پچھتر سالوں کے اندر جو سب سے بڑا یہاں پہ ہے جو بدقسمتی میں کہوں پاکستان کی کہ پاکستان کے اندر ہم ہر چیز کو امپورٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی چیز کی کوئی بھی چیز کی یہاں پہ ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ پاکستان کے اندرس کی پاکستان کے اندرس کو مینیفیسٹر کر سکیں ہمیں ایک چھوٹا سے چھوٹا رام مٹیریل بھی لینا ہے اس کو بھی ہم نے بھار سے امپورٹ کرنا ہے ایونکہ جو اس کے اندر جو گتر سعمال ہوتا ہے وہ بھی بھار سے ہی امپورٹ ہوتا ہے جی جی تو ہر ایک چیز کے بھار سے امپورٹ ہوتی ہے جب آپ امپورٹ کو اچانک بند کر دیں گے تو جو چیز پاکستان کے اندر موجود ہے وہ آٹیمنٹلی بلیک پر ہو جائے گی لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہے آپ جو چیز وہ انہیں نے اپنے اپنے پرائزز کو بڑھا دیئے جب پرائزز بڑھے ہیں تو مارکر کے اندرس کو پڑھا ہونا شروع ہو گئی اس اس پابندی سے کئی ایسا فرق پڑا ہے کہ جس طرح آپ کے فارمولے کے اندر تین چیز آئیے دو چیز نہیں ہے اس طرح کے چیزوں کے اندر تو کوئی میڈیسن کے اندر تو نہیں ہے میڈیسن کے اندر تو کہیں کہیں ایسا وہ نہیں آنا تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ میڈیسن کے اندر نہیں آ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر آپ کیا سمجھتے کہ جو آہ اگر میڈیکل سٹور کی طرف ہم جاتے تو وہاں کوئی میڈیسن کی جنہیں قیمت وہ نہیں ہوتی وہ اپنی مرضی سے کبھی زیادہ بھی ریٹ لگا دیتے کم بھی لگاتے نمبریں اور آپ آپ کی ابھی کون سی ایسی پروڈیکٹ ہے جس کو آپ مارکٹ میں لاؤنج کر رہے ہیں کب سے یہ کر رہے ہیں اور کیا ابھی اس کا فیڈبیک ملے آپ کو جو ہم نے مارکٹ کینے کے سب سے زیادہ جو ہمارا اس وقت جو ہم نے لاؤنج کیوئی ہے ہماری کمپنی نے وہ پین کلائے کریم کیوں پر ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے سپلیمنٹس کیوں پر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں کیونکہ سپلیمنٹس پاکستان کے اندر بہت زیادہ بڑی مارکٹ ہے پاکستان پاکستان کے اندر سپلیمنٹ کی بہت زیادہ مارکٹ کیونکہ پاکستان کے اندر جو خوراک ہے وہ خوراک اس لیول کی نہیں ہے یہاں پہ جس جو آپ کو اپنا پوری انرگی آپ کو دے سکے جسم کو آپ چھوٹے ہیں چھوٹے بچے کو بھی دیکھیں کہ اس کو بھی ملٹی ویٹیمنٹ یہاں پہ سپلیمنٹ ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے اور یہی کیس جو ہے آپ کو آگے کام بہت زیادہ بارکنگ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری پینکلر کریم ہے کیونکہ درد پورٹ کے علاہ ہم سے زیادہ وہ اپنا مارکٹ کرتے ہیں ہماری چیزیں سانٹیفک اس کا افیکٹ آتا ہے اس کے اندر کوئی اسی چیز ہے کہ یہ لگانے سے کوئی ایسی نہیں الحمدللہ ہماری انفیکشن وغیرہ یہ وہ کوئی اسی چیزیں ملتب یہ کب سے آپ نے اس کو انٹروڈیوز کرایا اور کب سے کیا آپ اس کا فیڈ بیگ ملنا ہم جو اس میں مینفیکچنگ کی طرف آئے ہیں وہ دو ازا سترہ سا ہیں اچھا اور اس سے پہلے ہم ٹریڈر سے تک میں نائنٹین سیونٹی ٹو سے میرے بالی صاحب اور میرے تایا جو ہیں وہ اس کام کے اندر اس دائرے کار کو آپ نے کراچی پورے پاکستان میں ہیں پاکستان میں ہے پاکستان میں کس جگہ سے آپ کو اچھا فیڈ بیگ ملنا ہے لیکن ہمیں جو ہمارے شاید کو مع dolphすごje طرف بتاگے آپ پاکستان میں ہےihi c Kannar ہے بلکہ پاکستان پاکستان سے بھار بھی میں کیا رسپانس میں ہے spokes چلست دکھر آپ آپ حکم ایک جب ہے اس کیلئے پاکستان سے بھار بھی ایک ہے کرتے ہیں اس کے لئے پاکستان سے بھار بھی آپ یہ جار ہے لیکن اب کیا آپ کسی چیز آپ اپٹھا کرنا والے ایسی کیا چیز بنانے والے یا میرے وہ ناظرین بھی سن سکتے کہ اگر آپ کی میڈیسن اتنی اچھی ہے کس نام سے یہ میڈیسن مارکٹ کے اندر آ رہی ہے مختلف ناموں سے ہماری مارکٹ میں میڈیسن آبیلیبل ہے جا کے کسی بھی اپنا میڈیکر سٹور سے آپ جا کے اس کو پچیس کر سکتے ہیں ہمارا کفصی رب آتا ہے الحمدللہ آئرک آف ڈی ایم کے نام سے آتا ہے وہ ہمارا بہت زیادہ ہٹ ہے اس کے علاوہ ہماری ایک کاتی کلچم پلس وائٹیمنٹ ڈی تیبلیٹ آتی ہے کلچم ڈی کی نام سے کلچم وہ بہت زیادہ مارکٹ میں ہٹ ہے آرام دے وہ کریم ہے جو ہم نے اس وقت اس نیت سے بنائی دی کہ ہم اس وقت حج میں لوگوں کو دیں گے عمرے پہ جانے والے لوگوں کو دیں گے الحمدللہ ہم نے اس مطبع حج میں جو لوگ گئے ہیں ہم نے وہ کریم فری آف کارس دیئے جو لوگ عمرے پہ جانے ہیں ہم ٹاویل ایجنسی کو بولتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں بتا ہے ہمیں کال کرے ہم اس کو کریم فری آف کارس جو ہے وہ کرے کے لئے ہم لوگوں کو دیں گے اور اس کے کوئی چارجز نہیں لیں گے ایمینکہ کسی کو بھی اگر اس کریم کی ضرورت ہے تو ہم جو ہے وہ آپ کو فری آف کارس ہم آپ کو پہنچا کر دیں گے ابھی آپ ہم جو پروگرام سے پہلے بیٹھے ہوئے تو آپ مجھے بھی کہہ رہتے ہیں کہ سلیمہی ہم آپ کو بھی کریم دیں گے میں نے کہ واقعی کئی ایسا تو نہیں ہے اس کا کوئی ریزرڈ کے اندر کوئی پروبلم ہے آپ نے کہا نہیں اس کو یوز کرے سب سے پہلے ہم اپنے پر استعمال کر کے پھر کسی کو گولیں گے سلیمہی دیکھیں میرا میرے جو میری فیسر کی طرف آیا تو میرے پیسر آپ نے بات سے کھا کہ بیٹا ہمیشہ وہ چیز دیکھو پیسہ تو دیکھو جو نصیب اور مقدر میں ہے اللہ پاک وہ دیکھے رہے گا مگر کام بیٹا وہ کرو کہ جو خود اپنے گھر پر استعمال کر سکو یہ سوچو جو اس کی کو خریدے کا نا میڈیسن کا کام ایک بڑا سنسیٹیف کام ہے کیونکہ کوئی بھی آدمی اس کو خوشی سے نہیں خریدتا یہ بڑی مجبوری کے اندر آدمی خریدتا ہے جب اس کو جو آدمی خریدے کا نا کیا پتہ وہ اپنا پیٹ کارٹ کے اس وقت اس کی کو خرید رہو تو آپ چیز ایسی مارکٹ میں دو جس سے اس کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو جب سمال کر سکے نا وہ آپ کو کم اللہ وہ آپ کو دعا دے آپ کی کمپنی کو دعا دے تو یہی چیز ہمارے الحمدللہ سامنے فوکس ہے کہ شفاہ دینے والی ذات اللہ کی ہمارا سلوگن ہے شفاہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے یہ ہمارا کمپنی کا سلوگن ہے اور باقی اللہ پاک اس میں کامیابی ہمیں دے رہے ہیں نہیں اس میں ایک بات میں نے آپ کی باتوں کے اندر نوٹ کی کہ آپ نے کہا کہ ہم جو حج پہ جا رہے ان کو بھی دے رہے تو جو حج پہ جا رہے ریاکشن ہو جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے تو آدمی کے موہ سے فوراں بدباہ نکلتی ہے کہ اس نے مجھے کیا کیا اور میں پریشان ہو گیا اور پھر اس کے بعد عمرے پہ بھی آپ یہی کہہ رہے کہ میں دینے ہم دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہے کوئی چارمیگ ہے جو اس حوالے سے الحمدللہ سلم بھائی بہت دادہ اس پہ کانفیڈنس ہے اسی لئے تو دلدے کے ساتھ آپ کے ہمیں ان باکس میں اپنا میسج کر دیں ہم وہ کریم کی ایپٹلی اس کو پوچھا کے دیں گے ٹھیک ایسے کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اسی باتوں باتوں میں ایک بات نکل گئی ہم اپنے ایک چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کو ایک سپورٹ بھی دیں گے کہ اگر آپ کو ایسا کیمپ لگائیں گے اس کی کوریش کے لئے بھی ہم اور اس کے لئے ہم جتنا بھی فیڈ بیک کیونکہ ہمارا ہمارے اس چینل کا ہمارا یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ کام کروا دے جو اللہ پاک ہم سے وہ کام لے لے اور اس کے توسط سے ہمارا چینل بھی جو ہے اس حوالے سے جس طرح آپ آگے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم بھی آپ کو یہ اوفور کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی ایسا کیمپ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جوائن کر کے اس کیمپ کے حوالے سے جو کوری جو کی اوم کرنے کی کوشش کریں گے اب میں آتا ہوں آپ کی اس میمن برادری اس میمن برادری کی طرف لیکن اس سے پہلے مجھے اشارہ ہو رہا ہے یہاں بریک کا بریک کے پاس پھر آپ سے گفتو کرتے ہیں ناظرین یہ لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند نمہوں کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بعد اور اس وقت ہمیں جوائن کیا اوخائی میمن جماعت کے سابق صدر نے اور جو کہ شوشل ورقربی ہے اور ٹاما پروپرٹی سے منسلک ہے اور بلخصہ پی ٹی آئی کے ہمدردے کارکون ہے عبد الرزاق خوصہ صاحب انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدین کہتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام میں بہت شکریہ اچھا ابھی میں بلال صاحب سے کچھ سوال کر رہا تھا اسی حوالے سے کہ اس وقت ہم میمن برادری کے پلیٹ فارم سے ہم دیکھ رہے تھے پھر اس کے بعد آپ کو سیاسی پیمانی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد معیشیت کرانچی اور اس کے اوپر بھی سوال کرتے ہیں اس وقت میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جس وقت آپ میمن برادری کے اوخائی میمن برادری ایک بہت بڑی برادری اس کے آپ سابق صدر بھی ہے اور اس وقت جو لیڈرشپ کا جو فقدان ہے ہماری پوری برادری کے اندر تو کس طرح کی اس وقت لیڈرشپ کی ضرورت ہے آپ کی میمن برادری کے لیے میں اوورال ساری کمیونٹی کی بات کروں گا کہ تمام جو میمن کمیونٹی یا میمن جماعتیں ہماری چاہے وہ اوخائی ہو واتوہ ہو یا جو پور ہو یا کوئی سی بھی ہو ان سب کو نئے لوگوں کو فائدہ اٹھا کے نئے لوگوں کو آگے جب تک نہیں لائیں گے یہ جو حالات ہیں اس وقت یا آج کل کا جو میڈیا شوشل میڈیا جس لیول پہ ایڈوکیشن ہو چکی ہے وہ وقت سے بہت زیادہ سپیٹ میں اور بہت زیادہ آگے اور نئے نئے چیزیں جو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ دنیا کے اندر کہ اب اتنا آسان ہو گیا کہ موبائل پہ پوری دنیا ہے اب تھوڑا سا برداشت کی اور وہ ساری سوچ کو کس طریقے سے برداشت بیدار کیا جائے کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں یہ ایک لیڈر ہوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو فقدان آ گیا ہے ہماری مختلف جماعتوں کی الگ الگ جماعتیں کے علاوہ میں اگر لیڈرشپ کی بات کروں تو بہت سارے وہ بنی ہوئی ہے اسوسیشن فلاں 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 تو ایک لیڈر کیسے منتخب کیا جائے وہ سوچ کو کس طرح بیدار کیا جائے کیونکہ ماشاءاللہ بوخائی برادری سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور اس کے لیے بھی بہت کچھ آپ نے کام کیا تو کیا آپ کے ذہن کے اندر خاک آئے اس حوالے سے دیکھیں میرا جو ایکسپیرینس راہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے اس کے اندر تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی کوئی چین آگے بھی کوئی پاندس سالوں میں نظر ہے جتنے لیڈرز ہیں جن جن لوگوں نے پچیس پچیس تیس سالوں سے یہ شوشل ورکنگ کے اندر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ بیدنس بھی چلتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چیریٹی کے کام ہیں وہ تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں یا ایک طرح سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنا ترقی وہ اداروں نے نہیں کیے وہ ان لوگوں نے خود نہیں کیے میں بڑا اسٹیٹ طبیعت رکھتا ہوں اور میں وہ بات کروں گا جو سچ ہوگی زیادہ در میں نے دیکھا ہے وہ جو مخلص لوگ ہوا کرتے تھے جنہوں نے جو آج سے ستر سال سے لے کے یا پچھلے چالیس سال پہلے پچیس سال پہلے تیس سال پہلے لوگ تھے وہ دن رات محنت کر کے کام کر کے اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے لیکن اب کے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ جو مذہبیں بنائی ہوئی ہیں یہ تو یہ بس اپنے آپ کو طاقت مظاہرہ کرتے ہیں اور شو کرتے ہیں کہ جی میں زیادہ پاورپول ہوں اس یقجیتی کو کس طرح پروان چڑھایا جائے کیا خاکا ہے کہ کیا ایسا پلیٹ فارم مویا کیا جائے کہ سب ایک ہو جائیں دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ایک شخصیت کو پہلے ہمیں کھڑا کرنا پڑے گا جس کے تمام کمیونٹی کے لوگ اس کی بات کو سمجھیں اب یہاں سب کے سب ماشاءاللہ اس لیول پہ جا چکے مجھے نہیں لگتا ہے کہ فوری طور پہ کچھ ہو ہاں ہم آنگی آپس میں محبت یا ایک اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت اچھا پلیٹ فارم موجود ہے میون فیڈریشن اس میں طاقتور اور ڈیسیجن لینے والے لوگ جب تک نہیں آئیں گے جو مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا ہوتا ہے یا ایک اس پن سے یا جو ڈیسیجن میکر لوگ جو محبت اور یہ لیاز مروت والے معاملات جب تک رہیں گے نا تو کچھ نہیں ہوگا ہمیں ایک طاقتور ایک لوبی بنانی پڑے گی کمیونٹی کے اندر جس کی سارے لوگ بات سنیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف مرتب پیسے والا ہو طاقتور ہو وہ نہیں لوگوں کو لانا پڑے گا جس کی بات کا وزن بھی ہو اور وہ جذبہ بھی رکھتا ہوں بلال صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خاکا ہے کہ اس برادری کو ایک پلیٹ فارم پر لے کے آ جائے یہ تو کیونکہ عبدالرزا خوصہ صاحب آ گئے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کو تھوڑی سی ایک سپورٹنگ ہو رہی برادری لیول کے پر ماشاءاللہ بہت پرانے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو بڑا ایکسپیرینس ہے ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی خاکا ہے نہیں اور جب سے میں نے ہوئی سنبالہ جب سے پی ٹی آئی بنی ہے اور جب سے میں نے ان کو دیکھا ہے تو عمران خان کا ایک بات ہے کہ ایا کنابدو و ایا کنسائن اس نے ہمیشہ اپنی ہر تقریر کے اندر ایا کنابدو و ایا کنسائن پر بات کی اس نے اور وہی چیز آج نوجوانوں کے اندر اس نے دالی ہے کہ اس نے کہا کہ میں کسی کے سامنے نہ جھکا ہوں اور نہ اپنے قوم کو جھکنے دوں گا یہی سب سے بڑا کہ عمران خان کو سپورٹ کرنے کا لیزن ہے اور دیکھیں عمران خان جب سے آپ دیکھیں کہ پیمریس سے جب عمران خان بنے ہیں تو جو حکومتیں Den جو پاکستان کی اندر جتر کبضہ کر کے رکھا ہوا تھا دو گروپوں نے ایک پرس پارٹی پی یم اے نون نے جس دیکھے تھے ملک کو چلا رہے تھے تباہ کر دیا تھا پاکستان کو اور تباہ کر رہے ہیں تباہ کر دیا تھا اور تباہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ عمران خان نے آپ کو دنیا کے سامنے ایک قوم بتایا آج سے پہلے کس لیڈر نے آپ کو قوم بتایا کہ آپ ایک قوم ہو آپ کے اندر آپ غلام نہیں ہو آپ باقی پاکستانی ہو آپ پاکستانی قوم ہے یہ کیسے آپ کو اور کس لیڈر نے آپ کو بتایا یہی کیسے لوگوں کی محبت کا اور کا رجحان ہے اچھا اب جیسے رداخ صاحب سے میں نے بھی اس سوال کہ آپ کے ذہن میں کوئی خاکا ہے لیڈرشپ کے حوالے سے کس طرح کی لیڈرشپ ہماری برادری لیول کے پر ہوئی دیکھیں میمن کمیونیٹی کے اندر ہے سب سے پہلے لیڈرشپ کا جو ہے نا دیکھیں ہمیں اپنے اندر سے سب سے پہلے میں کو نکالنا ہوگا کہ ہر کوئی کہتا نا کہ بھائی میں جو نا میں سب کو چون باقی کوئی کچھ نہیں ہے تو ہر کسی کو جو ہے نا وہ چودری صاحب بندے کا شوق ہے ویری فینڈلی میں کہہ رہا ہوں کہ چودری صاحب جو آدمی کہ ہم اپنے اندر سے چودری کا لف نکال دیں گے کہ ہم اپنے اندر سے می کا لف نکال دیں گے تو ہم ایک پروپر ایک بندہ لے اپنا ہے ایک بندے کو ہم سب متفق ہو کے ایک بندے کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ بندہ ہے ہم اس کی بات کو سنیں گے تمام جماعتیں تمام انجیوز جو میمن کی جتنی بھی انجیوز ہیں اور پاکستان میمن فیڈیشن جس کے راوہ دوسری انجیوز جتنی بھی ہیں وہ سب اس کی ایک پلیٹ فارم کے نیچے خود ہی آئیں گی جب ہم اپنے اندر سے می کو نکال دیں گے میں آپ سے ایک اور سوال کروں آپ برادری لیول کو اگر دیکھ لیں تو برادری لیول میں بھی گروپنگ ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارے بندے آئیں تو فیڈیشن تو ایک دور کی بات ہے ابھی تک ہماری سیاست اپنی برادری سے ہی ختم نہیں ہوتی ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بس وہی سیٹ نے جس کو پسند کیا ہوا یا جس نے وہ کیا ہوا سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے اندر سے یہ نا پیسے کو ہٹانا پڑے گا وہ پیسے والے سمجھتا ہے کہ میں پیسے والا ہوں اور میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں جماعت کے اسٹیبلشمنٹ بنے ہوتے ہیں آپ کو وہ سائٹ پہ رکھنا ہوگا آپ کو ایک ورکر کو آگے لانا ہوگا جب آپ ایک ورکر کو آگے لے کر آگے تو خود ہی کو ورکر کو اگر ہم آگے لے کر آتے ہیں تو اس کو وہ فنڈ موئیہ نہیں ہوتا وہ ساری چیزوں کو میں نے اسے نہیں کر سکتا ایک سیٹ والا جو ہے وہ سارا فیڈ بیک بھی کہتا ہے یہ پرگام کر لو میری طرف سے یہ لے لو وہ تو ورکر کو تو کہیں گے تم خود ہی کرو اس کو اسی طرح منس کرتے چلے سلیم بھائی ایک بات نمیشہ یاد رکھے گا کہ ہم جب ورکر کو آگے لے کر آئیں گے تو ہمیں دو فائدہ ہوں گے جو ایک آدمی پیسے دینے والا اس کو اپنے اندر سے میں نکالنے ہوگی اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میں اس ورکر کو عزت دوں گا اس کو رسپیکٹ دوں گا تو میری جماعت کی رسپیکٹ دوں گے جب وہ اپنی جماعت کی اپنی کمینلٹی کی رسپیکٹ اس کے اندر آ جائیے اپنے اندر سے میں کو نکالنے ہوگی وہ اپنی میں کیسے چھوڑے گا وہ اپنی سیٹ کو کیسے چھوڑے گا اس کو تو جب وہ سیٹ کے مزے لے لیتا ہے تو پھر وہ سیٹ کو چھوڑنے کی سلیم بھائی یہ تو دیکھیں یہ تو اس وقت مہمارا مہمارا یہ ساری چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو رہے ہیں تاکہ وہ ساری چیزیں نکل کر رہا رہا ہے آپ بھی مہمن ہے اور آپ کو ہی پتا ہے لدا خصوص آپ کو ہی پتا ہے کہ دیکھیں یہ تو ہمارے اندر سے ہے کہ ہمارے اندر یہ خون کے اندری ہے کہ میں جو ہے میں سب کو چھو ہوں ٹھیک ہے نا بس اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اچھا رضاق صاحب آپ کی طرح پاکستان اس وقت جسے دور سے گزر رہا اسے آپ کیا نام دیں گے حالات پہلے سے بہتر ہے بتر ہے یا ایک ڈگر پہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ آج سے پانچ مہینے پہلے یا چار مہینے پہلے جو سچویشن تھی اس کو اچانک بدلا گیا اور ایک ایسا چینج لے کے آیا گیا جو زبردستی لے کے آیا گیا اس چینج کے کتنے نقصانات ہوئے ہیں کتنے فائدے ہوئے ہیں یہ قوم کے سامنے اب وہ جو جنہوں جو لوگ چینج لے کے آئے تھے وہ آج کہاں کھڑے اور جن کو چینج کیا گیا ان کی پوزیشن الحمدللہ کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کا جو علمیہ ہے پچھلے ستر سالوں سے کہ حکومت کون کرتا ہے اور سسٹم کون چلاتا ہے جب تک اس کے خلاف ایک مہین نہیں چلے گی اس چیزوں کے کہ اب جو ہمیں جو چہرہ نظر آ رہا ہے جیسے ہم اپنی کمیونٹی کی بھی بات کریں بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ چہرہ کچھ اور ہوتا ہے سسٹم کسی اور کا چل رہا ہوتا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ قوم اس طرح جاگی ہے وہ ایک رات جس رات کو آج تک ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو ایک لاسٹ نائٹ تھی جب یہ سارا سسٹم ایک ڈائری کے ساتھ ایک شخص جس نے ساڑھے تین سال میں اس ملک کو ایک اچھے لیول پہ لے کے گیا اور وہ پروجیکٹ آن کی ہے اس نے جو سیاسی لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں جو سیاسی مطلب اگر کوئی وزیراعظم بنا ہے اس نے دس سالہ پروگرام کوئی بھی نہیں لاتا اپنا وہ کہتا ہے جی میرے پاس ابھی اس وقت تین سال ہے میں تین سال کا کوئی پروجیکٹ لاؤں اور اگلی الیکشن کی تیاری کروں یہ واحد اس دفعہ جو یہ عمران خان کی حکومت آئی اس میں آپ دیکھ لیں کہ دس ڈیموں کا اسٹارٹ ہونا پہلی دفعہ ہم نے سنا کہ دس لاکھ روپے کا ہیلت انشورنس کارڈ ایساس پروگرام پہلی دفعہ سندھ کے لیے تو کوئی بھی ایسی فیسلیٹ نہیں کیا سندھ کے اندر آپ کے وزیراعظم صاحب آئی نہیں ہے ایک ہے دو دفعہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ مفتا اسمال صاحب کہتے ہیں یہ تو ساری چیزیں غلط ہیں اور یہ ہے یہ سارے مائد ہیں انہوں نے کہہ بھی ہم بغت رہے ہیں جس طرح پیٹرول کی قیمتوں کے بارے میں پہ بھی پچھلے دنے بات چلی دی کہ ریٹ کم ہوں گے کم ہوں گے لیکن اقدم بڑھ گئے اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں تین پوائنٹ صاحب کیا آ رہے ہیں ایک مفتا اسمال صاحب کی بات میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کو سندھ حکومت کی بات کروں گا کہ اس سندھ حکومت پچھلے تیرہ سالوں سے اٹورنی جنرل کی رپورٹ ہے کہ چھے ہزار عرب روپیہ ہمارا اس کا خاتہ ہی نہیں ہے یہ ہم کس سے سوال کریں گے یقیناً سندھ حکومت اس کی ذمہ دار ہے کراچی ریجسٹری جو کیس چلا اس کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں عدالت کے کیا ریمارکس سے تو یہ تو سندھ حکومت کا تیرہ سال گزر جانا یہ ایک بہت بڑا ایک سمجھے کہ میں اس کو میں سخت الفاظوں میں بولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن یہ جو تیرہ سال اس صوبے کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس کی مثالیں شاید دنیا میں نہ ملتی ہو لیکن میں اس میں اس وقت پوری طور پر نہیں پڑھوں گا سیکنڈ آ جائیں ہیں بوجود حالات کے حساب سے وہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ سندھ حکومت اچھا اس طرف مستع اسماعیل کی طرف آنے سے پہلے میں ایک اور بھی سوال آپ کو یہ کرتا ہوا چلوں کہ بلدیاتی الیکشن کی اگر بات ہو رہی ہے تو سندھ کے اندر تو پیپاس پارٹی بہت بھاری اکثرت سے جیت کے آئی ہے سر جس دن انہوں یہاں فیر این فیر الیکشن ہو گئے یہ تھم امپریشر جو انہوں نے اس وقت جو یہ ظالم لوگ جو جو امپورڈڈ حکومت کے لوگ ہیں جنہوں نے ریجیم چینج کیا ہے انہوں نے جو یہ مشینی سسٹم ختم کیا اس کی وجہ کیا ہے کیا مجھے نہیں پتا کہ کراچی میں جب الیکشن ہوتے تھے طاقتور تنظیم ہیں کس طرح الیکشن چھتوں پہ کس طرح انگوٹھے لگتے تھے یہ سچا ہی ہے تو یہ سندھ کے لوگ جو یہ ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پھائیں گے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں وہ کیسے انگاؤٹہ لگائیں گے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ مشین کیسے کریں یہ کیسے آپریٹ کریں یہ ساری چیزوں دو کہتے ہیں تو سر یہ جاہل یا جاہلت کی بات ہو رہی ہے نا کہ ایڈوکیشن نہیں ہے تو یہ تو سندھ حکومت سے ہمیں گریبان پکڑنا چاہیے ہمیں کہ اب تک تم نے تعلیم پوری کیوں نہیں کیے پورے سندھ کے اگر ڈائی کروڑ یا تین کروڑ کی آبادی ہے سندھ کی آپ ایڈوکیشن کا ریشو دیکھ لیں سب سے لوگ ہمارا ہے سندھ کا ہے تو وہ اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں اس وقت دس کروڑ سے زیادہ موبائل استعمال ہو رہے ہیں اور آپ سب نے سیکھ لیا کہ بٹن کیا ہوتا ہے جو پڑا لکھا نہیں ہوتا تھا جو جو ایک دو تین نہیں لکھ سکتا تھا نا وہ آج موبائل ملا لیتا ہے تو یقینا ٹیکنولوجی ہے اس کے لیے گائیڈنس ہوتی ہے اس کے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس ملک میں عجیب ہی ہے دنیا میں دوسری جگہ ہے ایک دن میں الیکشن کرانے نہیں کراو کوئی بات نہیں آپ کے پاس موبائل سرویس موجود ہیں دس کروڑ یا اٹھارہ کروڑ موبائل موجود ہیں اس ملک کے اندر سے مردم شماری ہوئی نہیں ہے تو یہ کیا مطمئن ہوں گے کیا سندھ کی آبادی کراچی کی آبادی کوئی ایک کروڑا ٹھٹر لاگ ہے تو اس کے اوپر بھی آپ لوگ اوبجیکشن نہیں کر رہے ہیں سب اوبجیکشن کر رہے ہیں بس یہ کہ اوبجیکشن سب کر رہے ہیں لیکن یہاں کا سسٹم یہاں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ کسی بھی ادارے میں چلے جاؤ اس پیون کو جب تک آپ نے پیسے نہیں دینے اس نے کام نہیں کرنا اور اس کے جو ماتحد کے اوپر کے لوگ ہیں یہ سسٹم یہ سارا جب تک انشاءاللہ اچھا سسٹم اچھے لوگ نئے لوگ جو پرانا سسٹم چلا رہے ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں اچھا میں کراچی کے حوالے سے آنے سے پہلے آپ سے وہ مفتح اسماعیل کی طرف جاتا ہوں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو انہیں ایسے یہ عمران خان نے یوں کہا یوں کہا ایسا کیا یہ کیا یہ تو ساری میں نے اپنی زندگی میں ایسا جھوٹ بولنے والا وزیر خزانہ نہیں دیکھا جس کی اپنے بیانات موجود ہیں وہ ریجیم چینج سے پہلے کی بیانات آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور ریجیم چینج کے بعد جس آدمی نے آپ نے دیکھا ہوگا میں انٹرویو ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ وہ چھے بسکٹ کے جگہ آپ نے چار کر کے بیٹھا ہے تو مطلب اپنی کمپنی کو تو بڑھا رہے ہیں لیکن اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں انہوں نے اتنا جھوٹ بولا ہے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے عمران خان صاحب ہی آئی میں اس سے سارے مائدے کر کے گئے ہم خود پریشان ہو گئے اور ہم ان کو سارا فیس کر رہے ہیں یہ کیا ہے سر ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہ ریجیم چینج کرنے سے پہلے ان کو نہیں پتا تھا سب پتا تھا کن کے کہنے پہ انہوں نے ریجیم چینج کیا یہ اگر حالات جو بتا رہے ہیں ایک دن میں حالات تبدیل ہو گئے مطلب ایک معیشت جو سیکس جی ڈی پی کے ریشل سے چل رہی تھی جس کی معیشت ہماری اوپر جا رہی تھی ان کی حکومت کا بھی یہی روپورٹ ہے پچھلا جون دیکھ لیں اس جون کا دیکھ لیں ایکسپورٹ دیکھ لیں ٹھرڈی ٹو بلینڈ ڈالر آپ کا ریویڈنس ٹھرڈی ون بلینڈ ڈالر کبھی بھی نہیں ہوا ہے ارتیس ہزار عرب روپے یہ ٹیکس وصول ہوتا تھا دوہزار اٹھارہ سے پہلے اس وقت چھہہزار چار سو ہے تو یہ کس نے کیا کیا یہ انہوں نے تین مہینے میں کیا نہیں نا یقینہ نمیران خان کے دور میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا سارا ملبہ ہے اس ملبہ کو ہمارے کے کہتے ہیں مولانا فضل میمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں زرزاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم اس کو پورا کور کرنے میں میں ٹائم لگے گا اتنا پورا لوبنگ کرنی پڑے گی یہ سارا سسٹم کو لانا پڑے گا اس کے اندر ہمیں وقت چاہیے تو وہ تو وقت مانگ رہے ہیں بھی بلکل جیسے ہی کہہ رہے ہیں پچھلے تیس سالوں سے یہی باتیں کرتے آ رہے ہیں ہم ان پر اور یقین کریں گے پچھلے چالیس سالوں سے آپ دیکھ لیں ایٹی فائیف سے ان لوگوں کی حکومتیں ہیں نواز شریف پھر اس کے بعد پاکستان تو ڈوب گیا ہے ان کی جائدہ دیں ان کی دولت نہیں پتا ہمیں تو سر بات یہ ہے کہ یہ سب چٹھی بٹی کے ایک ہی ہیں ان کو وہ چیز نہیں ملی اور آج اس کی عمران خان کی طاقت کا میں آپ کو وہ بتاؤں طاقت تو اللہ کی ہوتی ہے لیکن اللہ نے اس شخص کو کیا عزت دے دی کہ تیرہ باتیوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا اور یہ ایک طرف ہے ایک طرف کے اوپر بات کرتے ہیں مجھے یہاں اشارہ اورہ بریک کا ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند دنوں کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بعد عبدالرزاق صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی میری اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ سارا جو منظر نام آپ دکھانے کا کچھ ہے کرنے کا کچھ ہے میں آپ ہی کے اس لیڈر کی طرف آتا ہوں کہ زمنی الیکشن کی بات ہو رہی نو حلقوں کے اندر عمران خان صاحب لڑے کیا پیغام دینا چاہ رہے کیا نو حلقے کے اندر پھر ایک میں کامیابی ہوگی پھر آٹے سے کاری کر دی جائے گی تو پھر کیا یعنی کیا ان کا مقصد کیا ہے یہ نو حلقوں کا لڑنا کیا ہے یہ ایک سچائی دکھانے کے لیے کہ قوم کس کو چاہتی ہے سمپل سی بات ہے ان کے جو لیڈران ہیں جو بھی ہیں یہ نو حلقوں میں کھڑے ہو رہے ہیں نو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کے ذہن میں کہ یہ خاقہ تو نہیں ہے کہ کسی اور جگہ سے ہار جائیں گے تو میں کھڑا ہوں گا تو میں جیتوں گا اچھا ایک اور سوال میں آپ کے ساتھ یہ کرتا ہوں نو حلقے کی بات ہو جائے زمنی الیکشن کے اندر حصہ لینا اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی جو نے الیکشن کرا جائے الیکشن کرا جائے دو مہینے میں الیکشن کرا جائے تین مہینے میں الیکشن کرا جائے تو زمنی الیکشن میں کیوں حصہ لے رہے ہیں سر دیکھیں بدنیتی تو گورمنٹ کی نظر آ رہی ہے ریجم چینج کے بعد بھی اور اب بھی جبکہ ایک سو اکتیس استیفے آئے ہیں آپ نے نو کیوں اسٹیف کیے ہیں سارے پہ کروا ہوں وہ سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے نہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ کوئی نہیں ہے بدنیتی ہے سمپل سا نظر آ رہا ہے وہ ان کے مفادات تھے کہ نو لوگ اس طرح لے آئیں تاکہ وہ ایک چودہ مہینے گزر جائیں لیکن جو عمران خان نے کام کیا ہے کبھی دنیا کی تاریخ میں جو نئی چیز ہم نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ وہ کہتا ہے آجاؤں میں اکیلہ کھڑا ہوں سارے لیڈر آجاؤں اگر ان کی اتنی طاقتور ہے یہ اتنے پاپولر ہیں یہ اتنے مطلب عوام میں وہ ہیں مقبول ہیں تو لڑ لیں وہ بھی الیکشن اس میں تو کوئی لوجک کوئی ایشو نہیں ہے اچھا بلالہ صلی اللہ آپ کی طرف بات ہوں کہ اگر مثال کے طور پر ہم کراچی کے حوالے سے گفتو کرتے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کرتے آپ کے ایم اے نہیں ہیں آپ کے ایم پی ایس کراچی کے حوالے سے رہیں لیکن کراچی میں کوئی کام ہوتا ہوا پی ٹی اے کی طرف سے بھی نظر نہیں آیا کیا وجہ ہے دیکھیں کام تو الحمدللہ بہت سارے میں پی ٹی اے کی طرف سے یہ کام آپ دیکھیں سب سے بڑا آپ کے بعد یہ محمود آباد کا جو نالہ ہے وہ آپ کے سامنے صرف ہوئے جو کراچی کا سکر جو خراب تھا وہ سارا سیٹ ہوا ہے اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی تھی کام تو کر رہے تھے مگر سارا کا سارا کام کیا کرتے ہیں میں آپ کی طرف آتا ہوں رضا صاحب اس وقت جو ہے موجودہ صورت مفتی اسماعیل کے حوالے سے پیٹرول کی بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں کراچی کی طرف آتا ہوں وہاں ایک مفتی اسماعیل صاحب کے بات پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں کراچی جیویل کے حوالے سے آپ کا سوال یہ کہ پیٹرول کے حوالے سے دیکھیں جی عمران خان جب تھا چار مہینے پہلے پیٹرول کی قیمت جو بھی تھی اس نے عوام کی سہولت کے لیے اور سارے معاملات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اگر اس نے جو بجٹ اپنا بنایا ہوا تھا اسی بجٹ میں کٹوٹی کر کے وہ اگر آپ کو سہولت دے رہا تھا تو اس پہ میرے خیال میں اس وقت کے لوگ جو اعتراض کیا کرتے تھے اسے مفتی اسماعیل صاحب سرے فیرس ہوا کرتے تھے وہ جی عوام پہ بارہ روپے کا بجٹ بڑا دیا اس وقت چیکنے والے اب جو سو روپے بڑا کے بیٹھے ہیں اب ان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے بات یہ ہے کہ دیکھیں جی میرا گھر ہے میرا گھر کس طرح چلانا ہے میرا اگر سال کا مثال کے طور پر سو روپے کا وہ سارا بجٹ ہے اب وہ میں نے مینیج کرنا ہے کہ میں نے کپڑے کے لیے کتنے رکھنے میں نے اپنے سکول بیٹھ کے لیے اس بات سمجھ میں آگئی میری اب میں کراچی کی طرف آتا ہوں کہ کراچی کے اندر جو یہ بلدیاتی الیکشن ہونے والے اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں یار یہ والے بارڈی وہ ووٹ کے چکر کے اندر تو پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا ایسا اقدام یا کیوں لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دے کراچی لیول میں نمبر ایک سوال ہے دوسرا یہی کہ کراچی کے حالات کہ میں دو سوال اس طرح کر رہا ہوں کیا تھا کہ آپ اس کو بھی ساتھ جائیں کراچی کے اندر جو اس وقت بارشوں سے حال ہے جو روڈوں میں زگزگ ہے اور یہ پیپس پارٹی کہہ رہی کہ ہم اس کے اوپر کام کرنے کا آغاز کریں گے جیسے یہ بارش ختم ہو جاتی تو ہم سب کریں گے تو کیا کہیں گے آپ سر دیکھیں میں کراچی کے چودہ ایم این ایم پی اے اور سارے ملا کے جو بھی ٹیم تھی جو فنڈ آیا تھا پچھلے سال وہ فنڈ استعمال ہوا ہے آپ کے علاقے میں بھی کام ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ میرے علاقے میں بھی کام ہوا ان کے علاقے میں وہ روڈز ہمارے علاقوں میں بنی ہیں میں مثال کے در کہہ رہا ہوں کہ فیڈل بیریہ کے اندر ہمارا ایم این ایس صاحب تھی اسلام کانسا اس نے کوئی ہماری وہ گلیاں اور وہ روڈز بنوا دیئے جو آج سے بارہ سال سولہ سال پہلے نہیں بنے تھے دیکھیں جی بات یہ ہے اکتیارات فلوں اور مجھے یہ بات بھی میں کہنے میں کوئی ہچکچاڈ محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ جو بجڈ آیا تھا وہ سندھ حکومت سے بجائے وفاق کی پی ڈی ڈی کے طرح کام کروایا گیا تھا اور وہ کام ہو گیا ورنہ پچھلے ہر سال کے جو بارہ سو عرب روپے سندھ حکومت کو ملتے ہیں کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ بارہ سو عرب مینز ایک مہینے کا سو عرب اگر اس کا ترقیادی بجٹ ہے تو وہ کہاں لگا ہے نہیں وہ سندھ حکومت ہمیشہ یہ کہہ دیو ہے کہ ہمیں جو نے وفاق بجٹ ہی نہیں دیرا ہم کہاں سے کام کرے ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے وہ تو یہ کہے کے چھوڑ جاتے ہیں ہاں بالکل صحیح کہتی ہیں آپ سندھ حکومت کے جتنے وزراء ہیں ان کی دبائی میں جا کے دنیا میں لنڈن میں امریکہ میں جا کے جائدادیں دیکھ لیں وہ صحیح کہتے ہیں وہ ان کو دیتی ہے وزر سے باہر جاتی ہیں یہ کوئی شک والی ہے اس میں کوئی سوچنے کی یا مطلب اس میں جھوٹ ہے ہی نہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ان کے جو وزیر ہیں جتنے بھی معذرت کے ساتھ سندھ حکومت میں جو بھی ہیں میرے کے حال میں کریشن کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں آتا تو اللہ رحم کرے سر دوسرا آپ نے مفتا اسماعیل کے بارے میں پوچھا تو سر بات یہ ہے کہ مفتا صاحب کو انشاءاللہ اللہ پتا جائے گا جب وہ اب کراچی میں الیکشن لنے گا کراچی کے جو موجود اصورتال ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں روڈ وغیرہ تو اس کے اوپر کوئی آواز کیوں نہیں اٹھائی جاری سر لاسٹ آواز نہیں اٹھائی نمبر ایک اور جس طریقے سے لوگ سیاست کے حوالے سے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کوئی گٹر بند ہے تو اس کی گاڑی آتی تو وہ اپنے جھنڈے فلیک لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ ہم صحیح کرا رہے ہیں ہم صحیح کرا رہے ہیں تصویر ہے یہ کیا یعنی کیا ڈراما ہے کراچی کے اندر دیکھیں یہ ڈراما کراچی کے اندر ابھی سے نہیں چل رہا یہ ڈراما پچھلے تیس سالوں سے چل رہا ہے یہ شہر کراچی کے روز کی ہم نے سو سو لاشے بھی دیکھی ہیں اور کام ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اچھے وقت بھی دیکھا ہے برا وقت بھی دیکھا ہے آج سے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں میں جو مشرف کے دور میں کراچی میں کام ہوا ہے دیکھیں جی ٹھیک ہے میرا کوئی سیاسی وہ نہیں ہے مشرف کے دور کے بعد مجھے کوئی وقت بتا دیں کہ کیا کام ہوا ہے شہر میں چاہے وہ کسی بھی پارٹی نہیں کیا ہو دوسری بات یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ میرے ان دوستوں سے معذرت جو یہاں کراچی کی لاسانی تنظیموں کو بڑا بڑھ چڑھ کے جو ہم نے وقت دیکھا تھا خطرناک وقت دیکھا تھا اچھا وقت بھی دیکھا برا وقت بھی دیکھا آج وہ لوگ کہا کھڑے ان کی وجہ سے کراچی نا اتفاقی ایک ہی تنظیم کے دردس پارٹیاں بن چکی ہیں کہ جب تک ان کے نا اتفاقی ختم نہیں ہوگی جب تک یہ اپنی ذاتی سیاست کو ختم نہیں کریں گے جب تک شہر کراچی کو صرف بے وقوع پیٹی آئی کو کراچی کے حوالے سے بلدیاتی الیکشن کے اندر کیوں لوگ ووٹ دے کیا کریں گے آپ بلکل بہت اچھا اپنے سوال کیا ہے کہ کیوں ووٹ دیں ہم نے پیپس پارٹی کو بھی ووٹ دے دیا ہم نے جماعت اسلامی کو بھی ووٹ دے دیا ہم نے پیپس پارٹی کو بھی ووٹ دے دیا ہم نے کوئی ایسی جگہ بتا دیں جس پہ نہ دیا پی ٹی آئی پک کراچی کے اندر فرس ٹائم حصہ لے رہی ہے بلدیاتی الیکشن کے اندر اور اس کی وفاق میں حکومت ہے تھوڑا سا کنیک کریں گے ہم اس بات کو کہ دیکھیں جی ہم بیوکوف بہت بن چکے کراچی میں ہمیں جو ہے نا صوبائی حکومتیں صوبائی پارٹیوں کے ساتھ ملا کے ہم انہیں صوبائی کے ساتھ رہیں گے تو صوبائی کے اندر پیپس پارٹی ہے ایک پارٹی ہوا کرتی تھی ام کی ام جو کہ اب وہ پوزیشن پر نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی اس کا کھلا پورا ہو گیا اس کے درمیان جو بیچ میں جو ایک گیب آیا اس کا وینیفیڈ یقینا پی ٹی آئی کو ملا ہے کیوں کہ تیس سالوں سے ان کی ہاں میں ہاں کرتے گئے اور صرف رونا مطلب آپ کا کہنا یہ کہ اس دفعہ جو ہے پی ٹی آئی کو آزمائے جائے بلکل میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جی میں ہم بھی وہ لوگ ہیں جو حق اور سچ بات کرنے میں گبراتے نہیں ہیں میں پچھلے ساڑھے تین سال کا میں اس جو میں نے شجرہ دیکھا ہے اگر ہم پی ٹی آئی کو لے کے آتے ہیں کراچی کے اندر تو انشاءاللہ بہت کم رہ گیا میں میسج کی طرف جاؤں گا اور اس کے بعد پر 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 انڈ کی طرف جاؤں گا بلال صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے یود کو ہمارے جتنی بھی ینگ جنریشن ہے اور بالخصص آپ کی ہمدرد پی ٹی آئی دیکھیں میسج میرا یود کی لئے تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی فیل کے اندر ہو اپنے لئے اماندری کھل ہیں اور اماندری جو ہے وہی آپ کی سب سے بڑی بہتشان بنتی ہے اور یہی ایک سب سے بڑا میسج یود کے لئے میرا ٹھیک ہے عبدالل صاحب کیا میسج دیں گے کیا پیغام دیں گے میں سمپل سا پیغام یہ دوں گا اس زفعہ جو کراچی کو ہم نے تیس سال ایک اور دس سال چالیس سال جن پارٹیوں کو آزم آیا ہے اب اس کو آزمانا نہیں ہے اور ایک نئی چینج کی طرف نئے لوگ نئی قیادت کے ساتھ عمران خان کی سرپرستی میں دیکھیں جی وفاق میں انشاءاللہ عمران خان کی حکومت بنے گی چاہے دنیا کوئی بھی کچھ کہہ دے اگر فیئر این فیئر الیکشن ہوتے ہیں وفاق میں عمران خان کی حکومت بنتی ہے پی ٹی آئی کی اب اس دفعہ سندھ کو اگلے پانچ سالوں کے لیے ہم نے پی ٹی آئی کے حوالے کرنا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ہم تیس سالوں سے جو نہ انصافیاں نہ صاف پانی نہ روڈیں نہ اسکول نہ کچھ انشاءاللہ پی ٹی آئی کے دور میں ضرور بنے گی یہ میری امید ہے بہت شکریہ بلال صاحب بہت شکریہ عبدالعظی صاحب ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور اپنی پارٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں جو ایکسپوس کی گئی وہ کہا گیا کہ اس دفعہ جو ہے ہماری پارٹی کو آپ ووٹ دیں گے تو ہم یہ کریں گے ہر سیاسی پارٹی اسی نعرے کے ساتھ ہے کہ اس دفعہ ہمیں استعمال کیا جائے اور ہمیں ووٹ دے کر کامیاب کیا جائے جتنی بھی پارٹیوں سے میری گفتگو ہوتی ہے جتنی بھی پارٹیوں سے میری ٹاک شو ہوتا ہے وہ صرف اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس دفعہ آزما کے دیکھیں اگر ہمیں دو یو سی بھی ملی یا پانچ یو سی بھی ملی تو ہم اس کے اندر کام کر کے دکھائیں گے اللہ کرے ایسا ہی کام کا یہ سلسلہ جاری ہو ساری رہو بالخصوص جو کراچی اس وقت جس حالات سے گزر رہا ہے جو روڈ زگزگ ہے اور جس طریقے سے بارشوں کا جو ماحول بناوا اس کے اندر بہت پریشانی ہے بہت تکلیف ہے اور میں علامہ اقبال کے اس اشار کے ساتھ کہ اب جو ہے وہ آنکھیں کھل گئی ہیں لوگوں کی اب وہ لوگ جو ہے ووڈ بھی دیتے ہوئے اپنے آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اور یہ سوچ کے کہ اب مجھے کس کو لانا ہے تو کہتے ہیں کہ لفظوں کو حسن سوچ کو رہنا ہی دے گیا اقبال میری قوم کو بینائی دے گیا مطلب یہ کہ اب وہ آنکھیں جس سے دیکھ کر آپ اپنے آنے والے مستقبل کا فیصلہ کریں گے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جب بھی اس الیکشن بوت کے اندر جائے تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میرے دل میں وہ بات ڈال جو میرے ملک کے لیے سچا ہے جو میرے ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے وہی بات میرے دل میں لال اور میں اسی کو وار دوں اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ آنے والا وقت جو ہے ابھی کچھ مایوسی ہے ابھی کچھ پریشانی ہے ابھی کچھ تکلیف ہے ابھی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا لیکن میرا رب جو ہے دعاوں کو قبول کرنے والا دعا بھی کیجئے اور اپنی آنکھوں کو کھلا بھی رکھئے اور پھر ووٹ دیتے وقت وہ دعا بھی کیجئے کہ میرے ملک کے لیے جو اچھا ہو اسے اللہ کامیاب کرے ہماری بھی دعائیں اسی طرح ہے انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ